کنٹریز کے اندر جو وار سائرنس ہیں وہ بج رہے ہیں ایران کے پریزیڈنٹ نے ایک ایسے ٹائمنگ میں پاکستان کا وزٹ کیا اور پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا ہے اسرائیل کافی ناراض ہے یہاں تک کہا گیا کہ اسرائیل اس کا بدلہ لے گا پاکستان سے اگر دلوں کا حال پوچھا جائے تو وہ بہت بے ساختہ سے ہیں ہم لوگ اس ٹائم پاکستانی خود کنفیوز ہے پوری دنیا کنفیوز ہے ایرانی صدر کا دورہ ایک بڑے سینسٹیو حالات کے اندر جبکہ سب سے پہلے تو دو مہینے پہلے آپ خود ایک دوسرے کبر مزائل داغ رہے تھے حقیقتی بھلے کہہ رہے کہ اسرائیل ریونچ لے گا یہ بدلہ لے گا اور اب جو ہے وہ پاکستان سے بدلہ کیسے لے گا کیا حملہ کر دے گا اسرائیل کے پاس بہت بڑی ملٹری پاور ہے پھر چلیں ایران کا ساتھ نہ دیں اس جوابی حملے میں ان کا ساتھ نہ دیں کچھ نہ کریں ایک جگہ پر تو ہی کٹھے ہو جائیں اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ رفہ آپریشن کرنے جا رہا ہے وہ نہیں ہماری آنکھیں کھول پا رہی وہ ایک وہ امہ کا کونسپٹ جو ہیں وہ دوبارہ سے زندہ نہیں کر پا رہی یہ کیا بنے گا کیا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس پہ کوئی کنسنس امریکہ نے ان کو کہا that don't compare yourself with india you are very different from india india کا دیکھی جو track record ہے nuclear energy میں اور nuclear weapons کو develop کرنے میں وہ ہم نے اپنے آپ develop کیا ہوا ہے قوم جہاد کے چکر میں ہے اور اوپر کوئی پانچ ہزار لوگ جانے میں نے جس کو آپ کو مثال دی ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہے ہیں کہ پیسے مگا اسرائیل نے اپنے concern شو کیے ہیں ایرانی پریزیڈنٹ کے پاکستان وزٹ پر کہ ایران کے پریزیڈنٹ نے ایک ایسے ٹائمنگ میں پاکستان کا وزٹ کیا اور پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا ہے اور اسرائیل کافی ناراض ہے یہاں تک کہا گیا کہ اسرائیل اس کا بدلہ لے گا پاکستان سے میں نے خبر دھونی لیکن یہ خبر حقیقت ٹی وی پر مجھے ملی اور وہاں پر وہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اب وہ بدلہ لے کر رہے گا پاکستان سے اب حقیقت ٹی وی والے حقیقت ان سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے ہم تو نہیں جان سکتے ہیں لیکن یہ بات جو ہے یہ کہی گئی ہے اور اسرائیل نے concerns شو کی ہیں کہ یہ دیکھیں concerns تو شو کر سکتا ہے وہ اسرائیل لیکن ایک ایسے وقت میں دیکھیں نا اب اسرائیل کے relations تو ہیں نہیں پاکستان سے پاکستان تو اس کو recognize نہیں کرتا نا اسرائیل کو تو concerns وہ پاکستان کے سامنے تو شو نہیں کر سکتا یہ ضرور ہے کہ جو کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اس دوران اکثر یہ بات سامنے آتی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر اسرائیل جاتے رہتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر ان کو پاکستانیوں کو بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں ویلکم شلکم اور اس کے اندر وہ یہ والی کوششیں بھی اندر خانے پسے پردہ behind the curtains background میں چلتی رہتی ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو recognize کر لے اور پاکستان کی حکومتیں اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں یہ کہنا یہ خبریں نکلتی رہتی ہیں آپ کو پتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سعودی ارابیہ کے یہ کرنے کی دیر ہے بس مسلم اممہ کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ اگلا ملک جو ہے وہ پاکستان ہوگا جو اسرائیل کو recognize کرے گا تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اسرائیل اپنے ایک diplomatic way میں concern show کر سکتا ہے دنیا سے کہہ سکتا ہے امریکہ سے کہہ سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے پاکستان سے direct نہیں کہہ سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کی ساتھ تو تعلق آتی ہیں تو پاکستان میں تو ملہ جو ہے وہ سریام اٹھ کے بابان کے دہل دن چڑھے یہ کہتے ہیں کہ ہم ماس کے ساتھ ہیں بلکہ وہ تو ان کے ساتھ ریلیز ویلیز اور سب کچھ ہوتا ہے اسماعیل ہنیاں میرے خالے پاکستان بھی گئے تھے لیکن بہرہ یہ تو پتہ ہے اسرائیل کو نا جو tilt ہے پاکستان کا لیکن اسرائیل امریکہ کو کہہ سکتا ہے پائنہ ہے کی ہو رہے ہیں اے تسی کتے بیٹھے ہو کی کر رہے ہو ساڑے وغیرہ وغیرہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ اب ایک ایسا کنٹری کے جس نے مجھ پر حملہ کیا وہ ایک اور دوسرے کنٹری میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اس کو بڑا جو ہے وہ کیا جاتا ہے ایک ایسی سیچویشن میں کیونکہ عام طور پر یہ بات آپ یادر کیے کہ جب دنیا بھر میں ایسی کوئی بڑی جنگیں یہ میں نے پہلے پروگرام جب اس پر کیا تھا تب بھی کہا تھا کہ یہ رولز ہوتے ہیں کچھ کہ ویسے کچھ اخلاقی رولز بھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں ریٹن ہیں یا نہیں ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی جنگیں چل رہی ہو تو اس دوران ان دو کنٹریز جس میں جنگ لگی ہوئے وہاں کے کوئی کسی تھرڈ کنٹری میں جاتا ہے نہیں ہے بھر دیکھیں نا آپ اس طرح دیکھ لی جائے کہ اگر اسرائیل کے کوئی آثورٹی نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ چل پڑے اٹھ کے اور وہ کسی کنٹری میں جو ہے وہ اس وقت پہنچ جائے تو اس کنٹری کے والے سے کیا کہا جائے گا اگر اس کنٹری کا کوئی اس طرح کا ٹیلٹ نہیں ہے یا کوئی وہ کہا جائے گا کہ یہ اسرائیل کے ساتھ ہے کنٹری یہ ہنڈر پرسنٹ اسرائیل کے ساتھ اور یہ ہونے سے جو ایران ہے وہ اس ملک کے خلاف ہو جائے گا کہ دیکھو انہوں نے اسرائیل کے پرائیم نیسٹر کو جو ہے وہ ویلکم کر دیا اور ایسے وقت میں جب جنگ چل رہی ہے جنگ کے صورتحال بنی ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ اس پر جی ہم تو انتظار میں ہے کہ جنگ ہو جائے وہ کیوں کیونکہ ویسے مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں تو ایک دفعہ کیوں نہ مر جائیں کیونکہ آج کھانے کو گھر میں کھانا نہیں ہے پینے کو دودھ نہیں ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہے مہنگائی ہے بجلی کی بل گیس کے بل گھر کے قرائے کہاں سے دیں گے ایک دفعہ مر جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہم تو غزوہ ہند کا انتظار کر رہے ہیں شہادت کی مہ نصیب ہو چھوڑ دے غزوہ ہند کو یہ ہند کے پیچھے آپ کیوں پڑے رہتے ہیں غزوہ ہند میں ورڈ وار تھری کا نام آتا ہے یہاں سے آپ کو ورڈ وار تھری کے آثار ملتے ہیں یہ پوری دنیا کی کیونکہ سہونی طاقت ایک طرف ہوں گی اور مسلمان دوسری طرف ہوں گے اور وہ دنیا کا آخری ہی غزوہ ہے مطلب غزوہ ہند اس وجہ سے بھی ہوگا کہ کیونکہ انڈیا اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے انڈیا اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے پورا یورپ اسرائیل کا کینڈا اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور ہم مسلمان ہیں ہم ایران کا ساتھ دیں گے ایران کا ساتھ دے ایران کو نہیں چاہیے آپ کی مدد ایران تو دو حملے پاکستان پر بھی کر چکا مجھے دو فون آئے این کے ساتھ واجتے ہیں ایرانی صدر کا دورہ ایک بڑے سنسٹیو حالات کے اندر جبکہ سب سے پہلے تو دو مہینے پہلے آپ خود ایک دوسرے کو پر مزائل داغ رہے تھے اور اس کے بعد ابھی تقریباً ہفتہ پہلے وہ اسرائیل کے ساتھ اور پورے ویس کے ساتھ وہ حالتے جنگ میں ہے ایران پھر وہ ان کا پاکستان آنا پھر اس فقط اس سے بالکل ہفتہ پہلے سعودی ڈیلیگیشن آنا اور بہت بڑا ڈیلیگیشن آنا اور اس کے بعد آپ کے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اندر ترکی کے چیف آف آرمی سٹاف کو اس کا آنا چیف آف آرمی کا آنا پھر اس کے بعد میاں صاحب کا چائنا چلے جانا ڈار صاحب کے ساتھ ڈار صاحب کو ساتھ لے کے جو ان کے رشتدار ہیں سمدھی ہیں لگتا ہے فیملی ٹریپ ہے کچھ کہتے ہیں لوگ علاج کرانے گے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ پیسوں کو بندوبست کرنے گے ہیں خیر پیسے بھی علاج ہی ہے پیسہ آج ہے تو ویسے صحیح تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن چیما صاحب اس میں ایک عجیب سائق اور دوسرا آپ کے فائنس منسٹر واشنین ڈی سی میں ہیں آپ جس سپیڈ کے ساتھ نکلے ہیں سارے لوگ پیسے کے لیے خاص کر حالات بڑے عجیب سے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ آپ نے کوئی ملک چھوڑا نہیں ابھی تک میرا مقصد ہے کوئی دو چار ملک کی پیچھے بچے ہیں ان کو بھی بلا لیتے آپ یورپ سے بھی پیسے آ سکتے ہیں بلکہ یورپ کے ہائی کمیشنر سے پی ٹی آئی کے لوگ مل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گور ایوب صاحب عمر ایوب صاحب اور گور صاحب ہیں ان کی تصویر یوکے کی ہائی کمیشن کے ساتھ ہیں میرا آپ نے سارے چاروں کون میں کور کر دیئے ہیں اور ہفتے دس دن کے اندر بڑا کنفیوجن سا ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں لیکن جو لوگ پیسے ڈھونڈ رہے ہیں ان کا کوئی ٹریک ریکٹ کوئی اتنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے اتنا پیار اور وہ بھی ہفتے کے اندر اندر ایران کے ساتھ دس بلین ادھر سے ہو گیا آٹھ بلین آئی ایم ایف کا ہو گیا میاں صاحب سی پیک کے لیے کو پچاس بلین مانگنے چلے گئے ہیں اور ترکی کے ساتھ اور سعودی ریبیا کے ساتھ پانچ بلین وہاں سے آ گیا میں تو یہ سو ڈیڑھ سو بلین آتا نظر آ رہا ہے مجھے میں تو میں تو کل رات سو ہی نہیں سکا چیما صاحب